اسلام علیکم فرنڈ امید آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے تو فرنڈز کیسی طلبت آپ لوگ کی پچھلی ویڈیوز آپ لوگوں نے دیکھی میری میں نے آپ لوگ کو بتایا کہ ہائے ہو میں اچھی خاصی سنو سٹارٹ ہوئی ہوئی آج کل تو اس کی وجہ سے کہیں آنا ہاں جانا یہ وہ سب بڑی پرابلم بنی ہوئی ہے تو ہمارے ہیں لیول ٹو ہو کے ہٹا ہے اور ہماری قریب قریب کچھ کاؤنٹیز میں لیول تھری لیول اس طرح سے ہو گیا تھا تو آج یہ کہ تھوڑا سا موسم کچھ بہتر ہے لیکن یہ کہ برف کا وہی حال ہے تو گھر سے نکلے تھے تو میں نے کہا چلے ساست ویڈیو بھی بناتے ہیں تو آپ لوگ ویڈیو انجوائے کریں آپ لوگ کو موسم دکھاتے ہیں اور یہاں کے حالات دکھاتے ہیں کہ اس وقت ہوا واقع ہے تو یہ ہماری سوسائیٹی ادر سے میں نکل رہا ہوں اب یہ یہ آپ دیکھیں کہ چاروں طرف برف کا ڈھیر ہے پچھلی ویڈیوز میں آپ لوگ کو اتنی کلیر نہیں نظر آئی ہوں گی کیونکہ برف بھی ساست پڑ رہی تھی اور وہ وینڈ سکرین پر آگے لگتی تھی تو ویسے بھی وینڈ سکرین گیلی تھی پوری تو مجھے نہیں لگتا کتنا کلیر نظر آ رہا ہوگا آپ لوگ کو سارا کچھ تو ابھی یہ کہ ہم یہاں سے جا رہے تھے تو میں نے کہا چلے آج ویڈیو بناتے ہیں کیونکہ سورج نکلا ہوتا ہے تو سورج میں یہ کہ سنو کا لک زیادہ اچھا نظر آتا ہے بنسبت دھوپ یہ جس وقت سنو ہو رہی ہے اس ٹائم کے آج یہ کہ روڈس تو کلیر ہیں روڈس تو پہلے بھی کلیر تھیں لیکن یہ کہ وہ برف ساست پڑ رہی تھی تو جس کی وجہ سے ان لوگ کی محنت جو تھی وہ وہیں کی وہیں رہ جاتی تھی لوگ روڈ تو کلیر کرتے رہتے ساست سالٹ ڈالتے ہیں اب یہ آپ دیکھیں کہ گھر سے میں نکلا ہوں تو آج کچھ سامان وغیرہ لینا تھا تو میں نے کہا چلے ساست ویڈیو بناتا ہوں آپ لوگ کے لیے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں روڈ کے چاروں طرف برف کا ڈھیر لگاو ہے یہ سارا سنو کا ڈھیر ہے اور روڈ تو خیر کلیر ہے ہم بھی یہ کہتے ہیں برف بھلے جتنی مردی پڑے روڈ کلیر ہونے چاہیے کیونکہ آپ کو کام پہ جانا اور یہ سب پرابلم ہو جاتی ہیں پھر اب یہ بھائی سامان میرے سامنے آپ ان کو دیکھیں گے کہ وہ موبائل فون میں لگے میں ان کو ہارن بھی دیا پیچھے گاڑی والے نے کہ آگے دیکھو دیکھنی رہا تھا اس والمار جانے ہم نے دوسرے والے میں ہاں اس والے میں جانے اس والے میں چھو تو بس یہی حالات ہے فرنز آج کے موسم دوپ ہے لیکن کہنے کا مقصد یہ کہ دوپ بھی ٹھنڈی ہے دوپ بھی بہت ٹھنڈی ہے یہ نہیں ہے کہ گرم ہے اور ہم نکلے تھے ہم نے کہا کچھ سامان وغیرہ لینا ہے آج کیونکہ گھر پہ ہی تھے یہ بھرف کے دنوں میں جوب پہ تو میں آرہ جا رہا تھا کیونکہ درسی بات ہے جوب پہ تو جانا ہے اس وجہ سے یہ ہے کہ بس ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ کو ویڈیو میں دکھاتا ہوں کہ آپ دیکھیں کہ یہ پورا چاروں طرف بھرف کا ڈھیر ہے جو گاڑی بھی آ رہی ہے جا رہی ہے وہ بھی سنو کے اندر ہی کبر ہوئی پڑی ہوئی بھی چاری پوری ہمارا ہمارا ہماری تیاری ہے جانے کی آگے میری بھی کچھ طرف سائی نہیں تھی دو چار دن سے جس بکوز آف ویڈر تو میں نے کل کا دن پھر آئی ڈی کیا تھا کہ بھاہر نہ آ جائیں کیونکہ درسی بات ہے جان ہے تو جہان ہے آج یہ کہ میں تھوڑا سو موسم بچھا تھا تو میں نکلا آج آپ یہ دیکھ سکتے ہیں روڈز بلکو کلیر ہے روڈ کو دیکھنے ہی لگتا ہے یہاں پہ برف باری ہوئی ہے ادھر یہ ایک چیز ہے کہ یہ سسٹم اچھا ہے یہاں پہ ان لوگوں کا نظام کہ جیسے ہی ویڈر کی پریڈکشن ہوتی ہے کہ موسم خراب ہے اور آگے برف ہونی ہے کچھ اس طرح کا چکر ہے تو یہ لوگ فوراں سے یہاں کی جو انتظامی ہے کولمبس کی یہ لوگ سال ڈالنا کیمریکل ڈالنا سڑک پہ یہ سٹارٹ کرتے ہیں اب یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ برف اڑھ اڑھ کے آگے سکرین پہ لگ رہی ہے یہ ہمارے بونٹ پہ جو پڑی ہے وہ ہے کیونکہ سادھی تو میں نے ہٹا دی تھی گاڑی کے اوپر سے اب یہ جو پڑی ہے دل نہیں کر رہا گیا گاڑی پر سے اب وہ برف میں انجوائے کرنے کے حوالے سے تو برف ٹھیک ہے اب پاکستان میں بھی ہم لوگ میں وہاں سگنل سے رائٹ ہوں آگے سے یہاں سے جانے چلے یہاں سے لے لیتے ہیں کیونکہ میں تو اکثر جو اس والمارڈ جاتا ہوں تو میں تو وہاں سے جاتا ہوں سموکی سے گاریاں نہیں ہیں کوئی چلو بمٹن ہو جاتے ہیں کیونکہ یہ آپ دیکھیں یہ سوسائیٹی کا حال آپ چیک کریں آج کی ویڈیو میں آپ کو کلیر نظر آ رہا ہوگا ابھی تک میں نے جتنی بنائی ہے سنو میں میں جو ڈرائیونگ کر رہا تھا تو وہ اتنا کلیر نظر نہیں آیا کیونکہ میں ایڈیٹنگ جس وقت کرتا ہوں تو میں دیکھتا ہوں ویڈیو کو لیکن میں نے اپلوڈ اس لیے کر دی ہے گاڑی برف میں فسی ہے اور یہ آپ دیکھیں یہ روڈ خطرناک ہے کیونکہ اس وقت یہاں پہ برف ہی برف ہے لیکن ابھی سپلیٹ نہیں ہے جیسے وہ برف پگلتی ہے جیسے وہ نہیں ہے یہ دیکھیں پانی بنایا ہے ورنہ عمومن یہ پانی جم جاتا ہے آج بس یہ سورج کی مہربانی ہے کہ نکلا ہوا ہے تو بیدر بڑا اچھا ہے اب یہ جو جس ایریا میں بھی میں گاڑی چلا رہا ہوں یہ ڈبلن کا علاقہ اور یہ سکول زون ہے تو ادھر سپیٹ لیمٹ بھی ٹوئنٹی ہے سکول اوپن ہے یا نہیں ہے لیکن آپ کو بیس کی سپیٹ سے زیادہ نہیں چلانا یہاں پہ لیکن جب اوپن ہو تو پھر تو بہت احتیاط کرنا ہے کیونکہ پیچھے سائن بورٹ لگا با تھا اب یہاں سے میں لیفٹ ہو جاؤں گا یہاں سے ہو رہا ہے نہیں آگے سو رہا ہے یہاں سے نہیں ہو رہا ہے جرسل میں عمومن آتا ہوں اس والمارٹ سموکی روڈ سے یہ میری وائف ہے سو میل سے وائف میری جو ہے وہ مجھے اندر اندر سے لے کے آئی ہے میں یہاں سے صرف سپیٹ لیمٹ کی وجہ سے نہیں آتا ہوں کیونکہ یہ در گاڑ ہی ہے آپ کو کچھوے کی سپیٹ پر جلانی پڑا ہوں میں آنٹی رسی لے کے گھوم رہی ہیں پتہ نہیں ان کا کتا کیتے ہیں میں آپ فکر نہیں کرتا یہ آپ دیکھیں جی اب یہ ہوا یہ ہے کہ ادھر گاڑیوں نے صرف اس روڈ پر ڈرائیو کیا ہے ادھر کس نے ڈرائیو نہیں کیا یہ تم مجھے پتہ یہ ہے تم پہلے آئی ہو تو پہلے جاؤ اب ان کو میں نے اشارہ کیا کہ آپ جائیں یہ آپ دیکھیں جی کہ ڈیفرنس میں صرف آپ لوگ یہ دکھا رہا ہوں کہ یہ اندر کے جو روڈ ہیں ان کو نہیں یہ کلیئر کرتے یہ آپ جیسے دیکھ سکتے ہیں یہاں برف پڑی ہوئی ہے یہاں روڈ پہ برف ہے ہماری سوسائیٹی میں بھی اندر برف پڑی ہوئی ہے مین روڈ صاف ہے تو جو انتظامی ہیں یہاں کی وہ صرف جو مین روڈ ہیں ان کو کلیئر کرتی ہے اندر کے جو روڈ ہیں سوسائیٹی کے اس کی ریسوانسیبیلیٹی نہیں لیتے وہ پھر ایسے ہی ہے لوگ اپنے ڈرائیو کو خود صاف کرتے ہیں سنو بلوئرز چلا لیے اس طرح سے کر کر رکے جو ہے نا انہوں نے اپنا ایریا کلیئر کر لی ہے تو زیادہ تر یہی چکر ہے تو یہ ایک مجھے یہاں پہ چیز اچھی نہیں لگی انتظامیہ کے حوالے سے کہ دیکھا جائے کہ آپ مین کو کلیئر کر رہے ہیں تو آپ سب کو کر دو لیکن یہاں ایسا نہیں ہے یہ لوگ صرف مین کو کرتے ہیں اندر کی جو سوسائیٹی نے ان کو نہیں کرتے وہ پھر کسی سوسائیٹی نے اگر کوئی کونٹریکٹر ہائر کیا ہے تو تو ہو جاتا ہے ان کا کام ادر وائز نہیں ہوتا ہم نے بس یہاں آگے سے ٹرن سے لیفٹ ہونا ہے یہ ہم والمارٹ پہنچ گئے یہاں سے نہیں یہ ہم والمارٹ آگیا ہے یہ برف کا پہاڑ بھی آگیا آپ لوگ کو نظر آ رہا ہوگا تو چلیں ویڈیو پہ بھی میں پاوس کرتا ہوں آپ لوگ کو پھر بعد میں دکھاؤں گا ویڈیو تو چلیں ویڈیو پہنچ گئے نہیں ہوں چلیں اگر کوóف حتے تک